قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرآن دازی کرتے ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے نام کا قرآن نکلا وہ دونوں آپ کے ساتھ سفر پر نکلیں جب رات کا وقت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کرتے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا آج رات تم میرے اونٹ پر کیوں نہیں سوار ہو جاتی اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہو جاتی ہوں پھر تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر سوار ہو گئیں اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر سوار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے پاس آئے تو اس پر حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے سوار تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور ان کے ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ منزل پر اتر گئے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا تو انہیں سخت رشک آیا جب سب لوگ اترے تو حضرت آشا رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں از خر کی گھاس میں مار مار کر کہنے لگی یا رب مجھ پر کوئی بچھو یا سانپ مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے وہ تیرے رسول ہیں اور میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی